بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز کرکٹ میلا ٹرانسمیشن دوہزار چوبیس اور اس ٹرانسمیشن کو استراک حاصل رہا میٹرو ٹائل بانڈز کا مانڈ کیمیکلز کا کہنا ہے کہ امارتیں ہمارا جنون ہیں ناظرین تقریباً ایک ماہ انتیس دن ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی دوہزار چوبیس جو ہے وہ چاری رہا ہم نے اس کی ٹرانسمیشن کی ورلڈ کپ کے دوران بیس ٹیمیں انتیس دن آپس میں ٹکرائیں اور بلاخر ایک ٹیم چیمپئن ہوئی بھارت دوہزار تیرہ کے بعد بہت لمبے انتظار کے بعد بھارت کے نام دوہزار چوبیس کا ورلڈ کپ ہوا اس ورلڈ کپ میں تین ایسے پریئر جو ہیں وہ بھارت کے وہ ریٹائرمنٹ لے گئے جن میں سب سے پہلے ورات کوہلی روہد شرما اور رویندر جڈے جا یہ تینوں پریئر جو ہیں وہ اب ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو خیر بات کہا چکے ہیں ساؤتھ ایفریقہ نے بھرپور کوشش کی لیکن اس کے باوجود جس طرح ان کی روایت رہی کہ وہ چوکرز کہلائے جاتے تھے اور آخری چار آورز میں انہوں نے اپنا روایتی کھیل پیش کیا اور وہ چوکرز ہی ثابت ہوئے اور صرف چھبیس بول اوپر چھب چھبیس سنز نہ بنا پائے ایک ایسا فیصلہ جسے سوشل میڈیا پر بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کیج تھا وہ شاید اگر اس کو تھرڈ امپائر مختلف اینگل سے دیکھتا اور اس کو زوم ان کر کے دیکھتا تو شاید وہ ڈیسیجن چینج ہو سکتا تھا لیکن وہاں پر جو ہیٹ اوف تا مومنٹ تھا کرکٹ میں اس میں اس فیصلے کو اگنور کر دیا گیا لیکن ہم اس فیصلے پر نہیں جاتے ہم بھارت کی کرکٹ کی اوپر جاتے ہیں بھارت نے جس طرح کی اچھی کرکٹ کھیلی وہ اس بات کے اس جیت کا جو ہے وہ حق رکھتے تھے کہ انہیں دوہزار چوبیس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹرافی تھمائی جائے جس طرح سے روحش شرمہ نے اپنا ٹورنمنٹ کا جس طرح سے آغاز کیا اسی طرح سے اختتام کیا اور روحش شرمہ نے ثابت کیا کہ وہ اساب شکن مقابلوں میں بھی ایک بہت مضبوط اور ذہین کپتان ثابت ہوئے ہم یہاں پر پاکستان کا ذکر اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم چیمپینز کی دوڑ میں نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں ہمیں یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اگر کرکٹ سیکھ نہیں ہے تو انہیں صرف آخری دو سمی فائنلز دیکھ لینے چاہیے بلکہ سمی فائنلز سے پہلے کہ جو میچز ہیں جس طرح سے کالیفائی کیا چار ٹیموں نے انہی میچز کو اگر ہم دیکھ لیں اور اپنے بیک اپ کو سمجھا دیں جو ہمارے بیک اپ کے اوپر پلئیر ہیں تو شاید ہم کرکٹ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اس فائنل نے ایک چیز ضرور سکھائی کہ اگر آپ میں حمد ہو اور اگر آخری وقت تک آپ کھیل میں لڑنے کے قابل ہوں اور آپ دکھائیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں تو پھر کھیل میں آپ جیت بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آخری میسج اپنے اختتامی اس ورلڈ کپ کے اندر وراد کوہلی نے جو میسج دیا وہ نہ صرف دنیا کرکٹ کے لیے بلکہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ سیکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج تھا انہوں نے اپنے آخری میچ میں کہا کہ اس آخری میچ میں بھی انہوں نے کچھ سیکھا وہ بہت کرکٹ کھیلے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھا کہ وہ مکمل کرکٹ رہے ہیں سر جھکاتے رہے برا وقت بھی آیا ان کے اوپر لیکن انہوں نے صرف گیم کی عزت کی اور کھیل کی عزت کی اور محنت کرتے رہے اور محنت کا صلاح آپ نے دیکھا کہ بھارت کو دوہزار چوبیس کا ورلڈ کپ وہ جتوا کر گئے انہوں نے کہا کہ یہی بیسٹ ایک وقت ہے یہ وراد کولی نے بھی کہا روح شرما نے بھی کہا کہ اب ہی یہ وقت ہے کہ ہمیں کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے شاید کسی کا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اختتام جو ہے وہ بہت اچھا چاہتا ہے آج اس سارے ورلڈ کپ کے اندر کیا ہماری غلطیاں رہی کس طرح سے دیگر ٹیموں نے غلطیاں کی اور کس طرح سے بھارت اور ساؤتھ ایفرک کا جس طرح سے فائنل میں پہنچے ان کا جو آغاز اور اختتام تھا اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی کرکٹ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہم ضرور گفتگو کریں گے لیکن میں اپنے گیس کی جانب چلوں سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا ٹیلن نیوز ایز آرگنائزن ان کا جس طرح سے انہوں نے کرکٹ ملا ٹرانس میشن شروع کی اور ایک جس طرح سے ٹرانس میشن ہونی چاہیے جس طرح سے شائقین سننا چاہتے ہیں کرکٹ کے اوپر تفسروں کو اس طرح سے ہم نے اس رانس میشن کو کرنے کی کوشش کی اور میں مبارک بات دوں گا اپنی پوری ٹیم کو جس کو لیڈ کر رہے تھے آپ پر پروڈکشن کے طور پر ہمارے پروڈیوسر بکار کوریشی انہوں نے بڑی محنت کی وہ گیس لائن اپ کرتے تھے پورا شو کے اندر ہمیں فیڈبیک دیتے تھے ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی آن سکرین چاہیے ہوتی تھی اگر آئی ایفی میں پیچھے سے کوئی انسٹرکشن تھی تو وہ بھرپور طریقے سے دیتے تھے ایون وہ بریکنگ نیوز ہمیں دیتے رہے اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو کیمیرامین ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو ہمیں تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے پیچھے بھی وہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں ان میں ہم کامران مولا باکستہ سلمان ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا انہیں بھی مبارک بات دوں گا کہ ہم اچھی ٹرانسمیشن کر پائے اور سب سے بڑھ کر میں جو ہمارے سی ایو ہیں ٹیلن نیوز کے مدسر صاحب اور پرگرامنگ ہیڈ ہیں فرحان صاحب ان کا شکریہ اس لئے ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور جس طرح سے ہم نے اس ٹرانسمیشن کو کیا اس میں ان کی بھرپور سپورٹ شامل تھی میں ان کا بھی ضرور شکریہ ادا کروں گا ایک برتبہ پھر وکار کوریشی اور پوری ٹیم جو کہ بیک اپ پہ پیٹتی ہے سب کے مجھے نام نہیں یاد ہے اور امید ہے کہ وکار بھائی سب کا شکریہ ادا کریں گے ایون این ایلی کا جو فوٹیج کاٹتے تھے وہ سوشل میڈیا کے ٹیم ان کا شکریہ ادا کروں گا پینل پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا اور بالکل جو ایم سی آر ان سی آر میں لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا تو اب چلتے ہیں سیدھا اپنے گیس کی جانب اور ہم آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا سٹوڈیو موجود ہیں اس وقت یاہیہ قیوم خان اور ہم آد عزیز میں دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی بھرپور وقت نکالا ورلڈ کپ میں اپنی مصروفیات میں سے اور ہمیں کبھی فون پہ جوائن کیا کبھی سکائپ پہ جوائن کیا یاہیہ تو بہت زیادہ سٹوڈیو ہم آئے ہیں ہم آد بھی آخر میں بہت زیادہ انہوں نے سٹوڈیو کے لئے وقت نکالا ہے اور دیگر جتنے بھی مہمان آتے رہے ہیں سبور صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا تو اب یاہیہ سب سے پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں کہ جس طرح سے بھارت نے یہ جیت حاصل کی ہے کونٹرویشل بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم باتیں تو بہت کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے بھارت نے کرکٹ کھیلیا دیکھیں ہم نے دیکھی کہ کوالٹی کرکٹ ہمیں نظر آئی ہے انڈیا کی طرف سے اور ہمیں یہ لگتا ہے اور یہ کافی سالوں سے ان کی میند جاری ہے انہوں نے اتنے 2015 کے ODII ویلڈ کپ کا سمی فائنل کھیلا انہوں نے 2017 کی چیمپینز ٹروفی کا فائنل کھیلا انہوں نے 2022 کا سمی فائنل کھیلا تو ان کی کرکٹ تو ایوالف کر رہی تھی اور امپروف کر رہی تھی لیکن وہی جو فائنل لائن تھی وہ نہیں کروس کر پائے تھے اور اس سال ہمیں یہ نظر آئے ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ تھی فیلڈنگ اچھی کپتانی اچھی ڈیسیزن اچھے بولڈ ڈیسیزن جس طریقے سے بیٹنگ آرڈر کو استعمال کیا گیا ہے وہ بہت اچھا تھا اور جس طریقے سے رویت شرما کی اپروچ تھی از ایک کیاپٹن اور از اپلیئر ہمیں وہ نظر آئی کہ کتنا فائدہ دی ہے میٹس میں کس طرح انڈیا کو فائدہ ہوئے اسی وجہ سے ان کو ایک بہت اچھا فیر ویل ملے اب جس طرح سے دو تین پلیئر چلے گئے جس طرح فیر ویل کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا کردار بہت اہم رہا ہے شاید ان کی جگہ پہ تین اور پلیئر ہوتے تو انڈیا آئی تینک سو کے فائنل تک پہنچ پاتا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر نہ ہوتے اور وہ ایکسپیرینس نہ ہوتا ہے انڈین ٹیم کے پاس تو اگر بڑی بڑی دگست ٹیم ہیں آسٹریلیا ساؤتھ ایفریقہ ویسٹ انڈیز انگلینڈ یہ سارے باہر ہو گیا پاکستان بھی باہر ہو گیا تو آپ کو لگتا ہے یہ دو لوگ نہیں ہوتے تو شاید ٹیم ڈیفرنٹ ہوتی دیکھیں بالکل کیونکہ ایکسپیرینس جو انڈیا لائے اپنے مین پلیئرس جڈیجا ہو گئے رویج شرمہ ہو گئے ویرات کولی ہو گئے ایون کے اب تو رشب پانٹر جسپیٹ بمبرا بھی ہو گئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایکسپیرینس کتنا ہلپ کرتا ہے ایک ٹورنڈمنٹ جیتنے میں آپ کو یہ بیگ کوالٹی پلیئرز دو سے تین میچ سو جتوا سکتے ہیں لیکن جو چیمپینشپ جتوانا ہے وہ آپ کو صرف ایکسپیرینس ہی دلوا سکتا ہے اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں ہر بندے نے چاہے وہ بیٹنگ میں نہ ٹھیک کریں وہ فیلڈ میں جان مارتے تھے اگر وہ فیلڈ میں نہیں جان مارے وہ بیٹنگ میں ایک ایسی آپ کو پلیٹفارم سیٹ کر دیتے تھے کہ آنے والے جو بیٹس میں ان کے لئے بہت آسان ہو جاتا اور یہی پاکستان میں مسنگ تھا جو ایک فیکٹر کے ایک بندے پہ آپ بہت ریلائنٹ تھے آپ اگر کولی نے نہیں چلا پورے ویلڈ کپ فائنل کے علاوہ لیکن پھر بھی اتنا بگ میچ پلیئر ہے کولی انڈیا کے پھر بھی جو آنے والے پلیئر تھے انہوں نے پھر بھی ایک سو ستر ایک سو اسی کی ہیں اس ویلڈ کپ میں اور جیتے ہیں ناچ ہمارت جس طرح سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک پریشر جو تھا وہ شاید اگر یہ دو نہیں ہوتے تو جب جب بھارت پہ پریشر آتا رہا اور وہ کامنس اور کول مائنڈ رہ کر اور پورا فوکس کر کے پورے انیلیسز کر کے شورٹ ٹائم کے اندر بھارت نے جو ہے وہ مشکل وقت سے نکلے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی دو دفعہ سوچیوشن شاید اس طرح کی آئی ہے ایک دفعہ پاکستان کے انگیز اور ایک اور مائنڈ ساؤس میں اور وہ نکلے ہیں اور وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ ایکسپیرینس ہی تھا جو بھارت کو یہاں تک لے آیا دیکھیں جیسے یہ ارلی وکٹس میں ملی ہیں ورڈ کپ میں روہید بھی آؤٹ ہوئے ہیں کولی بھی جلدی آؤٹ ہوئے ہیں تو میرے خیال سے جو مائنڈ سا ریٹینا ڈریسنگ روم میں وہ چینج ہو چکا ہے ہم بات کرتے ہیں یہ جو ریٹائرمنٹ کیا بات کر رہے ہیں آج انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے انہوں نے ٹو تھوزن ٹوئنٹی سکس کا جو ورڈ کپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے اس ورڈ کپ میں ہی ریٹائرمنٹ اس لئے لے لی ہے کہ اب ان کے پاس دو سال ہیں ٹیم کامبینیشن منانے کے لیے بھی ٹیم بیلڈ کرنے کے لیے بھی جہاں پہ سوریا کمار یادہ ورشہ پانت ہاردک پانڈیا ایسے پلئیر ہیں جو بڑے لمبے عرصے سے انڈیا کے لیے کھیل رہے ہیں تو میرے خیال سے ایک بڑا اچھا ڈیسین بھی ہے اور یس اگر ان لوگ کے وہ نہ ہوتے ٹیم میں لیٹ سے تو میرے خیال سے کافی فرق پڑتا تھا جیسے روحی شرما کے کیپٹنسی کے ڈیسین اور پھر جو ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوں گے ینگسٹرز کے ساتھ بھی جو میڈل آرڈر کے ساتھ بھی جو میڈل آرڈر نے ان کا کلک بھی کیا درمیان میں چپ ان کرتے رہے ہیں فارٹی اورڈ رنز بناتے رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کا ہونا ہی بہت معنی رکھتا تھا وہ جلدی بھی آؤٹ ہوئے ہیں جلدی وکٹے بھی گنی ہیں انڈیا کی لیکن سٹیل کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ پینک ہو گئے ہیں اس پورے ورڈ کپ میں ہمیشہ یہ کمپوز رہے ہیں کنٹرول رکھا ہے پورا ورڈ کپ کے پورا اچھا وہ ایک ڈیسیزن جو میلر کا چھکا یا آؤٹ تھا ہم اس ابھی آؤٹ ہی کنسیڈر کریں گے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیسیزن کو لے کے اتنا کھینچنا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین کے اوپر بھی دیکھیں یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہوتی رہی ہیں شائکین ہم اس پیکٹیٹرز اور سکوٹرز ہم بڑے اجزباتی ہیں تو یہی چیز ہمیں نظر آئی کوئی بھی افیشل بورڈ افیشل یا ساؤت ایفریکن کریکٹرز کی طرف سے ایسا کوئی ردی عمل سامنے نہیں آیا یہ جو شائکین ہیں انہوں نے ہی اس طرح کی چیزیں کی ہیں اور وہ بیسکلی پاؤں کو بانڈری لائن کے ساتھ ٹچ ہونے کا زیادہ شور نہیں مجھایا گیا ان کا یہ تھا کہ کٹنز تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی لائن سے تو میرا نہیں خیال ایسا کچھ تھا کیونکہ وہ کٹنز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ صرف وہ نشان تھا جہاں پہ وہ سٹارٹ سے لیکن اس کپڑے کو بھی ان کا پاؤں لگا کٹنز کا جو حصہ تھا تھوڑا سا جن دو اینگل سے دیکھیں پہلا اینگل جو تھا اس پہ وہ تھوڑا سا شیکی تھا لیکن جب دوسرا اینگل امپائر نے تھرڈ امپائر نے اس میں ایسا لگتا ہے لیکن جب سیکنڈ اینگل تھرڈ امپائر نے مانگا ہے اس میں ڈیفرنس دیکھا ہی نہیں لیکن دوسرا اینگل تھا کیمرے کا یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ نہیں لگا یہ تو فرنٹ ہے نا اگر بیک سائیڈ سے اس کا پاؤں لگا تھا پہلی بات ہی ہوتی آپ ایک چیز پتا ہے کہ سب سے پہلی امپائر لیتے ہیں فیلڈر کی اتنی بڑی سیریز جو فیلڈر بولیں گے یہ وہاں ڈیسیجن ہے گو کے یہاں برینڈنگ چھپ رہی ہے لیکن پاؤں اس کا دیکھیں گے دور ہی ہے پاؤں ایسا ہوا نہیں کہیں کہ ابھی کٹن تھوڑی سی بھی ہیلی ہو چلیں لیکن پھر ایک سوال میرے ذہن میں یا یہ ایک اور اڑتا ہے کہ آئی سی سی کے فائنلز میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں اگر میں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے فائنل کی بات کرلوں پچھتے جو ورلڈ کپ میں ہوا وہاں پر بھی یہ جو کانٹروورسی ہے وہ رہی مسلسل کیار آئی سی سی کا فائنل کیوں اتنا کانٹروورسی کریٹ کرتا ہے اور بہت دیر تک بات ہوتی رہتی یہ کیا جاتا ہے ایک چیز میں یہاں پر کرنا جاؤں گا کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ انڈیا کے گینجز ایسا ہو چکا ہے کہ انڈیا جب آئے گیا تو کئی نہ ایک سال تک لیکن اس میں گلتی جو امپائرنگ بہت بڑا بلنڈر تھا وہ چھے رنز نہیں تھے وہ پانچ رنز تھے کیونکہ بیٹرز کراس نہیں کیا ہوئے تھے وہ ایک بلنڈر تھا یا یا آپ متفق ہیں اماد سے دیکھیں بلکل دیکھیں سب سے پہلی بات امپائر اس کو کبھی دو آنگل سے جاننا نہیں چاہیے جب آپ ایک فائنل میچ کھیل رہے ہو اتنا بڑا میچ چیتنا بڑا کیا چیتنا بڑے پلیئر کا سولہ رنچیں یہ چھے بولوں پہ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا امپائر پہلے سے ہی کہہ رہا ہے it's in it's in it's in انہوں نے پہلا اینگل ابھی دیکھا بھی نہیں یہ سہی طریقے سے تو کیا امپائر پہلے سے ہی اس طرح کا ڈیسیزن بنا رہے ہیں کہ جی آپ نے پہلی کہتے ہیں اور اس پورے ویلڈ کا میں تھوڑا ٹلٹ رہا ہے امپائرنگ میں پاکستان یو ایس اے کا میچ کو دیکھ لیں کافی گلت وائیڈیں بھی دی گئی ہیں تو اس پورے ویلڈ کا نہ صرف اس میچ میں کافی ٹلٹ رہا ہے امپائرز میں پھر آپ نے کا نیوزلینڈ اور انگلینڈ والے میچ میں میں اس کے بعد جاؤں گا پاکستان انڈیا والے میچ میں جب ڈپ کر رہا ہے نوبل اور ویرات کولی نے پاکستان انڈیا والے میچ میں جب وہ بول ڈپ کر رہا تھا اس میں بھی نہ آپ تھرڈ امپائر تک لے کے ہی نہیں گئے روڈ ٹکر اور میرے اراسمس تھے تو وہ بھی دیکھیں تو یہ کافی سالوں سے ٹلٹ چل رہا ہے اور یہ کافی سالوں سے انپروفیشنلزم امپائرنگ کی طرف سے ہمیں یہ نظر آ رہی ہے اور یہ ایفیکٹ صرف ٹیمز کو جا رہا ہے اور پھر اب دیکھیں پرابلی یہ ساؤت آفریکا کا ماچ تھا جب 26 اور 26 چلیئے تھا تو ایسی چیزیں فیوچر ٹورنمنٹس میں امپائرز کو تھوڑا سا امپروف کرنا پڑے گا ہم ایک اور گلہ بھی کر لیتے ہیں ایسی سے کیونکہ انہوں نے ہمارے امپائر ایسن رضا کو کیوں نہیں لگایا بلکل کیونکہ وہ بہت سینئر امپائر تھے اور ایبن ان کو تھرڈ امپائر کیا فورث امپائر بھی نہیں رکھا فورث امپائر لگایا وہ غلط بات تھی انڈیا ہولے مائچ پر تو آبیسی نہیں بول لگائیں گے کیونکہ وہ پاکستان گئے لیکن سمی فائنل میں اٹھلیس تھرڈ امپائر اچھا ہم سوڑی بات کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں بہت جلدی باہر ہو جانے والے ٹیموں کی غلطیوں کے اوپر چھوٹا چھوٹا بریفلی بات کریں ہمارے نیوزیلینڈ سلنکا ری بیلڈنگ فیز میں ہے اور ینگسٹرز ہیں ان کے پاس کپتان بھی ینگ ہے تو میرا خیال سے وہ ایک ایک دو ورڈ کپ ان کو شاید دو تین سال لگیں گے ان کو دوبارہ وہ پیس پکڑتے ہوئے جہاں تک نیوزیلینڈ کی بات ہے تو آپ دیکھیں ہاف سے زیادہ ان کی جو ٹیم تھی وہ تو کھیلی نہیں پاکستان کلاب سیریز اور ایپیل بھی وہ زیادہ تر اور یہ ان کو ایک میرے خیال سے مسئلہ ہوا ہے جہاں پہ ان کو میچ پریکٹیس اس طرح سے ملی نہیں ہے اگر وہ پریفر کرتے شاید سیریز کھیلنا پاکستان کی تو ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی چیزیں سیکنڈلی میرے خیال سے جو کرکٹ بورڈ اینڈ پہ ان کے تھوڑے سے مسئلے چل رہے ہیں جیسے سینٹرل کانٹریکٹ کافی سارے ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے اور وہ کالی فائے بھی نہیں کر سکے تھے یہ آپ یہی کہو گے کہ ان کے یہی مسائل ہیں سرلنکا کے نئی ٹیم ہے اور میرا خیال ہے نیوزیلینڈ کے تو یہ مسائل نہیں ہیں ان کی تو بڑی اچھی سائٹ تھی اور جس طرح سے وہ نکلے ہیں مکھن میں سے بال کی طرح نکل گیا ایک تو چیز جو نیوزیلینڈ کی ہے کہ ان کے باست بینچ سٹرنگ بہت ان کی سٹرونگ ہے آپ نے دیکھے کہ پاکستان والی سیریز میں 2-2 تھی وہ لیول کی انہوں نے سیریز تو اگر نیوزیلینڈ کرکٹ اپنی امپروبمنٹ چاہتا ہے تی ٹوینٹی کرکٹ میں اسپیشلی تو ای ٹھنک جو ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ پڑا اپنی فرسٹ کلاس دیویزن میں اپنی بینچ سٹرنگ جو ان کی بی سی ٹیم پاکستان کی طرف سے کھلی اگر ان کو ڈیویلپ کیا جائے انٹرنیشنل سرکٹ پہ ایسے میجر ایوینٹس میں کھلائیں تو کافی زیادہ آپ کو امپروبمنٹ نظر آئی گر پاسبلی یہ اگلا ٹورنمنٹ بھی جیت سکتے ہیں کیونکہ like the likes of کین ویلیمس ان ہو گئے اب آپ دیکھ لیں ان کا جو ٹی ٹوینٹی کا مائنڈ سیٹ نیوزیلینڈ کے مین پلیئرز کا اس طرح اٹیکنگ اپروچ سے ہمیں نظر نہیں آئے جس طرح افغانستان نے بھی ان کو پہلے مائچ میں بہت بری طرح ہڑایا تو جتنا نیوزیلینڈ اپنی بینٹ سٹرنٹھ کو ٹفن اپ کرے اتنا ہی فائدہ دے گا اچھا آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز یہی آپ بتائیے گا کہ آسٹریلیا ہوا ہی رہی میرا خیال میں ہم اب اومن دیکھتے ہیں چاہے وہ انٹرناشنل کرکٹ ہو چاہے وہ لوکل کرکٹ ہو یا لیگز ہو جس ٹیم میں بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ اجرٹ پلیئر آ جاتے ہیں وہ obviously بڑے پلیئر ہیں لیکن اس سے بہت فرق پڑتا ہے آسٹریلیا نے بہت گندی فیلڈنگ throughout the ورلڈ کپ کی بہت کیچز ڈراب کیے ریس انڈیز آئی تینک overconfident تھے شاید کہ وہ یا ان کی bench strength جس طرح نیوزیلینڈ کی تگڑی نہیں تھی ان کی بھی تگڑی نہیں تھی یہ دو یہی ڈیفرنس تھا ان کے اندر دیکھیں سب سے پہلی بات تو آسٹریلیا کی اتنی بری فیلڈنگ کبھی ہم نے نہیں دیکھی کسی بھی ICC ایونٹ بائی لیٹرل سیریز کچھ بھی تو I think جو آسٹریلیا کیونکہ ابھی ویلڈ کب جیت کے آرہے انڈیا سے پاٹ کمنز پورا ایک مائنڈ سیٹ تو مجھے نظر آیا کہ جس طریقے سے مائنڈ سیٹ شیفٹ ہو ہے اس ویلڈ کب میں جس پاٹ کمنز نے کچھ انٹریو میں کہ ہم تو پکی سمی فائنل سیل تو جب آپ ایسے مائنڈ مائنڈ سیٹ بہت اس بار کیجول تھے جس طریقے سے ان کی برینڈ آف کرکٹ نہیں ہے جس طریقے سے آسٹریلیا کھیلا ہے اس بار کرکٹ یہ وہ آسٹریلیا یا نیوز لینڈ ہمیں پچھلے ویل کپ میں نظر آیا ہے پھر آپ نے ویسٹرن ڈیز کی بات کی ویسٹرن بولنگ بیٹنگ آپ کو تین ڈیپارٹمنٹ جتواتی ہے ویل کپ اور ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن ڈیز کی بولنگ تھوڑی شیڈی رہی ہے اس ویل کپ میں تو صرف بیٹنگ آپ کو نہیں جتواتی اور یہ ہی پاکستان کا مسئلہ صرف بولنگ نہیں جتواتی انڈیا پاس سب کچھ تھا فیلڈنگ آن پوئنٹ بولنگ آن پوئنٹ بیٹنگ آن پوئنٹ تو جب تک آپ تین ڈیپارٹمنٹ نہیں کورڈ ہوگے آپ نہیں ایک چیمپ لگا نہیں کہ آسٹریلیا ہم نے دیکھا آن لڑت لڑت دکھائی دی برد بودو کا گیم نہیں رہا بلکل یہ بات بلکل ٹھیک ہے جہاں پہ سلائٹلی آپ کہ ٹائرڈنس آنا شروع جاتی ہے باڈی میں وہ نظر آئی اگر آپ آسٹریلیا کے بات کریں تو لیکن ایک جو ڈیفرنس جو یایہ نے بات کی ایک ڈیفرنس جو رائے ساری ٹیموں کا اٹھا دیکھ لیں دو ایسی ٹیمز ہیں آفغانستان اور انڈیا جن کے پاس سپن اٹیک دنیا سب سے ویسٹ ڈیز کی جہاں تک بات ہے آور کانفرینٹ وہ نظر آئے ہیں میرے خیال سے تھوڑا سا ان کے عوام بھی بڑے ایزی تھے جس طرح سے اگر آپ نے سنا ہوگا جو سیمی کوارٹر فائنل میں جو وہ ایک مارچ ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سیمی مان جائے رہے ہیں دو سو تین سو لوگوں کے ساتھ تو ایک مارچ بھی انہوں نے کیا تو ایک ان کے کانفرینٹ اوور کانفرینٹ تھے کرکٹرز بھی کہیں نہ کہیں تھے تو ایک ان کو یہاں پہ سیٹ گا افغانستان تو نہیں انگلینڈ لکیلی پہنچی اور USA نے محنت سٹارٹ بھی کی لیکن جس طرح ان دونوں ٹیموں کا کھیل رہا سپر ایٹ کے اندر مجھے تو کوئی آوٹ سٹینڈنگ ٹیمز نہیں لگیں نام بڑے ضرور تھے انگلینڈ کی ٹیم کے اندر لیکن اگر میں پرفارمس کی بات کرو تو مجھے USA کی پرفارمس انگلینڈ سے بہتر دکھائی دی ورلڈ کپ کے اندر یا دیکھیں امنان بھئی USA کو جو سب سے زیادہ کانیڈا والی جیت پہ نہیں ملا پاکستان والی جیت پہ ملا کیونکہ جب آپ ایک ٹیس پلینگ سائٹ کو ہراتے ہونا ورلڈ کپ میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہی شفٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو انداز کرکٹ کھیلنے کا وہ بدل جاتا آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو پسایا ہوا تھا نیو یورک اندر اگر وہ نتھر حوال کا کیچ نا گراتے تو کہیں بھی جا سکتا جتنی کرکٹ USA اور کھیلے گی اتنی کرکٹ کا سٹینڈ اگر جتنی کرکٹ ریپلی ہوا انڈیا کے ساتھ وہاں پر بھی سیچویشن ایسی تھی وہ جیت سکتا تھا بلکل وہ ترنگ پوائنٹ سکھائی اگر کیچ نہ گرتا لیکن جو مجھے ایک چیز USA کی نظر بہت ساری ڈیفرن پیس کھے لگ کافی انڈیان پاکیسان باربی ڈوس کے کچھ لوگ تھے ویل ڈیو ٹیپ انکی ٹیم تھی کیونکہ ان کو ہر چیز کا اندازہ ہو رہا تھا اور Canada ان کنٹریز کو اندر ورلڈ ایمان ہی کھیل رہی ہیں Canada اور US تو ورل اور انگلینڈ انگلینڈ کا ہمیں یہ نظر ہے کہ جب فل سالٹ آؤٹ ہوتا ہے انگلینڈ ایکس پوز ہو جاتی ہے یہ حقیقت ہے آپ نے دیکھا کہ فل سالٹ جس بھی میچ میں چلا ہے اس میچ میں انگلینڈ جیتی ہے آپ نے دیکھا ہے اور یہ افغانستان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے افغانستان میں گرباز اور ابراہیم زردان سو کی پارٹنرشپ لگتی تھی بارہ آوروں میں یا تیرہ آوروں میں 145 کیوں کرتے تھے کیونکہ جب گرباز آؤٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ افغانستان کا جو میڈل آرڈر اور جو ٹاپ آرڈر لیٹ میڈل آرڈر وہ بیٹنگ میں ایکسپیرینس وہ نہیں آیا میں نے یہی کسپن ڈپارٹمنٹ صرف نہیں آپ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں جتا سکتا ہے انڈیا نے تینوں ڈپارٹمنٹ میں چوتھا فیلڈنگ دپارٹمنٹ بہت تکڑی فیلڈنگ کی بہت یہی بات ہے کہ اگر ہم آسٹریلیا اور انگلند کا رہا ہے آپ اس کو کیری آن کری جا رہے صرف بڑے چھکے مار لیتا لیکن وہ ایک دن لگتے ہیں یہ جلدی جلدی گیم ہے تو سیچیویشن چینج ہوتی ہے ایک سیڈ سے اگر چار عبر کر رہے تو دوسرے عبر میں پتہ نہیں چلتا بولر چینج ہوتا ہے انگلنگ قولیٹی سائیڈ تو ہے اگر آپ بیٹنگ کی بات کریں فیلڈنگ کی بات کریں بولنگ کی بات کریں تو قولیٹی سائیڈ تو انگلنگ ہمیشہ سے رہی ہے کچھ سائکلوجیکل پریشر تھا جب سپر ایٹ میں لیگ میچز میں پرفارم نہیں کر پائے تو کوئی نے کئی ان کے مائنڈ میں ہمیشہ سے یہی رہ گیا تھا کہ ابھی ہم یہ میچ ہاریں گے باہر ہو جائیں گے تو ہمیشہ سے وہ لڑتے رہے ہیں رن ریٹ کے اوپر لیکن سپر ایٹ بھی یہ تھائی نہیں وہ تو 0-0 سے شروع کیا وہ یہ بتا رہا ہوں لیگ میچز میں یہ شروع اس کے بعد سپر ایٹ میں بھی ان کو تھوڑا سا ٹف سچویشن یہ رہی وہ ایک مسئلہ تھا تو کافی چیزیں ان کے بیک اف دو مائنڈ یہ والی چیزیں تو رہی ہیں سیکلوجیکل ان کے ساتھ پریشر رہا پھر بہت بڑت بڑا پریشر تھا جو بارش کا تھا تو یہ مسئلے تھے ان کے ساتھ لیکن آپ بات کر رہے ہیں بان سیونٹی کو انگلینڈ بلکل گھوٹنے ٹیک دے تو میرے خیال سے نظر نہیں آئی حالانکہ انہوں نے جو اپنا پہلا آئی سی سی ایبنٹ جیتا ہے وہ یہی پہ جیتا ہو تو میرے خیال سے ان کی کامبینیشن کا ایشو تھا آؤٹ آؤٹ آف آم پلیئرز تھے یس جونی بیلس کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں میں اگر وہ ہارڈ ہیٹنگ کے بات کریں تو لیکن یہ وکٹس بیسی تھی نہیں اگر آپ پاکستان کا اگر پچھلے پروگرام سے بات کی تھی پاکستان نے سیلیکشن کی تھی وہ ویسٹ انڈیز کو دیکھتے بے کی تھی پاکستان نے چار پلیئرز سوچ کے کی تھی پاکستان نے شاید فالو کیا تھا کہ اس حساب سے کوچنگ سٹاف کو آڈ کرتی ہیں اس حساب سے پلیئرز کو کرتی ہیں تو انگلینڈ نے یہ لیک کیا ہے اس دبا کہیں نہ کہیں تو ویسے بھی جیسے ان کی میڈل آرڈر ہوگی وہ اس طرح سے کلک کر نہیں پائی اور ہم اب بات کریں گے بڑی اہم ٹیم کے اوپر اور وہ ٹیم ہے پاکستان کی لیکن ہمیں یہاں پر بڑی سیسے گفتگو سے بریک لینا کیونکہ دماغ کو ٹھنڈا کرنا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہی ہم باکستان کی ٹیم پر بات کر سکتے ہیں تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس بلنڈرز ہم نے کیے ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے بلیڈ پریشر ویسے ہی ہی ہو جاتا ہے تو میں آغاز کروں گا گفتگو کا سب سے پہلے یہ آئیہ آپ نے اس ان میچز کے دوران آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہوتے تھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا آغاز یو ایس اے سے ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی میں بات کر لیتا ہوں جب سات سیلیکٹر بیٹھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا بریک سے پہلے کہ جو ہم نے چار پلیئر تھے وہ ویسٹرن ڈیز کی سی پیل تھی اس کے بہاف پر کلک کے تھے جب ہم ویسٹرن ڈیز جائیں گے تو چکری کوئی نہیں یہ تو اڑا کر رکھ دیں ان کو تو پتہ ہے ویسے کھل نام پر لیکن رزاق بیٹھا ہو یوسف بیٹھا ہو وہاب ریاض بیٹھا ہو اسسط شفیق بیٹھا ہو پھر ان کے ساتھ ایک سپیشل بلال صاحب انیلسٹ بیٹھے ہو جو کہ ڈیٹا انیلسٹ ہیں ان کا کام تو نہیں ہے ویسے ڈیٹا انیلسٹ لیکن انہوں نے بٹھا دیا ان کو وہاں پر پھر آپ کے کپتان اور پھر کوچ ساتھ لوگ آپ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا راؤنڈ تو چکر ہی کوئی نہیں یہ اپنی ڈسکشن اندر کی پہلا راؤنڈ تو چکر ہی پر ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں آج دور کے اندر دیکھیں وہ مجھے سمجھ جاتا ہے مائنسٹ کیونکہ آن پیپر تو آپ سب سے ہلکا گروپ ملے باقی ٹیموں کے ساتھ اگر آپ کمپیر کرو پھر آپ بھی کہہ رہے کہے ہیں نہیں میں کہہ نہیں لیکن آن پیپر آپ ہلکا یہ یہ تو جب USA سے ہوئی انکھ شروع اور ہمیں پتا چلا ہے کہ پاکستان اپنے پاکستان طریقے سے کھیلی ہے تو ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ وہ کیجول مائنسٹ کے ہم نے ان کو ارہا کر رکھ دینا ہے تو یہ جب تک مائنسٹ آپ چینج نہیں کروگے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پہلے راؤنڈ سے باہر ہوئے ہو تاکہ پتا چلے کہ آپ کتنے پیچھے ہو کرکٹ میں اور جو ہم بات کرتے عمران پہ کہ ہم ابھی بھی 2010 کی کرکٹ ہم ابھی بھی کھیل رہے ہیں مجھے لگ ہم 2015 کی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو جب تک وہ مائنڈسٹ سوچ آپ اپنی منٹالیٹی میں نہیں لاؤ گے پھر وہ تف ٹائم سب سے زیادہ انڈیا کو ایک ٹیم نے دی وہ پاکستان ہے ایک اچھی بات جنگ اتنا ٹف ٹائم دیا کہ انڈیا فائنل جیز گئے ان کو چاہیے تر ویک 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 اپ کال چاہیت ان کو گیا ہمیں جگاؤ ایک ملہا وہ پلیٹ میں پاکستان انڈیا لیکن مجھے لگتا ہمیں ٹاف ٹائم نہیں دینا چاہیے انڈیا کو ریلاکس کرنا چاہیے تھا ایزی لی آرنا چاہیے تھا دیکھیں ٹاف ٹائم تو میرے خیال جو سیلیکٹرز کا لے ڈوبا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم سٹائل کے اوپر پلیئر سیلیک کر لیتے ہیں وہ نو لوک کے اوپر ہم نے اوپنر سیلیک کر لی اور پھر ہم نے امپوز کیا کہ آپ نے اس کو ہی ازر اوپنر کلانا ہے آپ کو بہترین چوائز تھے لیکن رزوان پیچھ اڈننگ لیے تیار نہیں تھے بابر نے کئی کربانی دی ون ڈاؤن کھیلے وہ تو اس طرح کی چیزیں تو مارس ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں ان کو شاید تھا کہ شاید اس کے بعد کو بھی نہیں جائیں گے لیکن جہاں تک پلیئرز کی بات پلیئرز کیلئے چھوڑی سی چیزیں ہیں جہاں مرضی گھومتے ہیں اگر برڈ کب بات ٹھیک ہے جتنے جو ایک پوری ٹیم سیلیکشن کمیٹی کھیلتے جہاں پہ یہ بات کی سب سے ہلکا گروپ تھا میرے خیال کینیڈا اور یویس سوچ رہے تھے پاکستان ہے سب سے ہلکی ٹیم ہاں پہ ہمی تھے ایسی سی 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 برا فائدہ دیتا ہے صرف انڈیا رکھتا اس کے علاوہ سارے لوگ ہلکی گروپ ملے اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھو پاکستان کو دو ٹیم ہلکی دے رہا تو اس کے ساتھ انڈیا کو ٹیم ہلکی لیکن ازامات او ایسی کو ہلکی ٹیم دیتی ہے پریش ریلیز ہو چکا تھا کیونکہ جب آپ کیا اسی پہ دو تھے بارہ آوروں میں اس طرح گئی سترہ اٹھارہ بیس رنز جو ایکسرا دی ہیں پاکستان جہاں پہ ازی ہو گئے تھے نہیں آپ ایک میچ کی بات کر رہے ہیں میں اس سے بھی پہلی کی بات کر رہا ہوں گیم چینج کئی اور ہوئی تھی یہاں نہیں ہوئی تھی میرا سوال نہیں سمجھے پورے ورلڈ کپ پاکستان کہا الڈٹ گیا میں میں بتا دوں جب بابر آزم کپتان بنے میرن کواب کتاب اور چکا تھا پاکستان گیم وہاں چینج ہوئی تھی جب محمد آمیر کا آور دیا تھا آخری آور میچ بھی گیم پلٹ گئی تھی حارس نے کھال گیا تین بول پہ بارہ پر آمیر نے سترہ کرا دیا اور اوپننگ پیئر پہ افتخار کو بھی دیا وہ ایریا وہ ایک گھنٹہ مزید کی بات آپ کو یاد ہوگا اتنا لیٹ آپ کے دو بیٹرز آئیت جب سوپر آور ہوئے مطلب آپ کوئی بابر آزم کوئی سی نہیں ایفتخار گھنٹہ بہت امپورٹن تھا ایفتخار کا آنا دیبیٹیبل نہیں ہے فخر کا فیس نہ لیفٹ آم بولر آنگل مل رہے آنگل آمیر 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 سمجھ سات رنز آپ نے دیئے ایکسٹرا آمیر آمیر بہت کمال آمیر 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 نیسیم شاہ آمیر آمیر سردی اسے لے ڈیلیس میں سکورچنگ دھوپ کے اندر اور آپ کو یاد ہوگا شاہین آفریدی سانس لے رہا تھا جب پاکستان کی بولنگ شروع ہوئی ہے تو یہ بھی مینجمنٹ کو دیکھنا پڑے گا جب آپ سیریز رکھتے ہو آپ نے کنڈیشنز اور موسم کے سابس بھی تو پلیئرز کو رکھنا ہے لیکن ویسے وہ ایک گھنٹہ مجھے میں پورا انیلائز کیا ورلڈ کپ کو جو ایک گھنٹہ تھا آخری سپر آور والا اور آخری آخری آور سے لے پاکستان کی بیٹنگ تک وہ پوری قوم باگل ہو گئی تھی سوگت آئی تینک سو کہ سب کے مائنڈ سٹک ہو گئے تھے کہ کیا کرے اور آوالی بار ٹھیک ہے کہ بابر کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں وہ کس کو کہتا بلہ لے کے جاؤ وہاں وہ آوریاز بلہ دے آپ اگر کپتان ہو اب باقی کپتان سٹینڈ لیتے ہیں سٹینڈ لو اپنی ٹیم کے لئے اگر آپ نے ورلڈ کپ جیتنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے سٹینڈ نہیں لینا کیونکہ پاکستان کے محصے کپتانی کے پیچھے نہ جاؤ آپ نے ورلڈ کپ جیتنا ہے اب ویرات کولی نے اس پلیئر آپ کو یہ ورلڈ کپ ایک اور بات پاکستان کا اشو یہ کپتان بنا دو ہمیں بس ایک اور بات ویرات کولی نے کپٹنسی چھوڑی ہے آپ کو پتہ سچینڈ نے اپنے پیگ پر کپٹنسی چھوڑی تھی اس کو کپٹنسی ملی تھی سچینڈ لڈلگر آپ بہت چھوٹے ہوں گے میں تو شت پیدا سچینڈ کو اسی طرح کپٹنسی ملی اس کی فارم آؤٹ ہوگی اس نے کہا بھائی یہ لو کپتانی میں نہیں کر رہا میں بیٹنگ کروں گا دیکھیں یہ بات جو یایا نے کیا بابر کو بلایا گیا سپیشل اب یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اگر آپ کو کرکٹ بورڈ کا چینرن بلایا گیا روکے گا آپ کپتانی آپ کو ہم دینا چاہ رہے ہیں کپتان بنانا چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ کو اس آپشن ہے ریجیکٹ کرنے کی میں وہی بتا رہا ہوں یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بابر نے ریجیکٹ نہ کی ہو بابر نے جو پہلی چیز کہی ہوگی وہ یہی کہی ہوگی کہ آپ شہین کے ساتھ ہی جائیں کیونکہ مجھے پتا ہے بابر نہیں یہ نہیں کہا ہوگا اس نے کہا ہوگا بای جن میری کوئی نہیں سندا لیکن میں پرسنلی بابر کو جانتا ہوں لیکن اس سے کس نے کہا ہوگا میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے کہا ہوگا میں دیکھ لوں گا سارا کچھ تو کپتان نہیں کر یہ والی میں دیکھ لوں گا بھائی پانچ کورٹ ساتھ سیلیکٹر بطلب آپ کی باقی ٹیموں بھائی پاندرہ پلین چودہ آپ کے کوچنگ سٹاف کے لوگ اور ساتھ آپ کے سیلیکٹر پچیس چپیس لوگ اور آپ ایسے سے ہر رہے ہم آج ہاتھ رہے ہیں لیکن اندر سے دل دکھ رہا ہے کبھی بھی تنقید کرتے ہیں اسلاح کیلئے کرتے ہیں اسلاح ہو جائے اب بھی اگر سٹ اپ ایسے ہی رہتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں آر سٹریلیا بھی تو ہار رہا ہے نیوزیلینڈ بھی تو ہار رہا ہے انگلینڈ بھی تو ہار رہا ہے تو ہم آر کے لئے سپر ایٹ پہ پہنچ کے بھی ہارنا وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نیوزیلینڈ بھی تو نہیں پہنچا سپر ایٹ میں وہ یہ آگے سے باتیں کرنے بات کے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اگر آپ نے آئی سی سی کے ایونٹس جیتنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ینگ ٹیم کی طرف دیکھنا ہی پڑے گا سیکنڈلی بابر کو کیپٹنسی چھوڑنی چاہیے اور اس کو فوکس کرنا چاہیے اپنے بیٹنگ پہ اور شان مسود اس وقت میرے خواہد سے بہترین آپشن ہم نے وہ دیکھا بھی ہے بڑیٹیلیٹی بلاسٹ بڑیٹیلیٹی بلاسٹ بڑیٹیلیٹی بلاسٹ بڑیٹیلیٹی بلاسٹ کے لیے اور ٹیسٹ کرکٹ کے لیے شان مسود بہترین آپشن ہے اور بابر کو اب گناتا شان مسود جب کرکٹ سے آؤٹ تھے ایک سال کے لیے تو ساوہ آفریکا گئے پرائیوٹ کوچنگ کے لیے تو انہوں نے کیری کریشن سے کوچنگ لی تھی انہوں نے کیری کریشن بڑننگ پر اچھی ہوگی لیکن گلسپی میں نے خلقہ ہوٹ جہا ہے لیکن بدکس میں دی رکھیں جس بندے نے کوچنگ لی کیری کرسن سے آپ نے وہاں کوچ لگا دیا جیسن گلیسپی کو جیسن گلیسپی بہت زبردست اور بڑی زبردست کوچ ہے وہ کر کے آئے بانگلہ دیش کی کوچنگوں میں دیکھا میں آن کیمرہ گاتا ہوں باؤ بول میں بہت اچھا کوچ تھا بہت زبردست تو اس کو خودکشی کرنے پڑے گی اچھا مجھے بران بھی وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیں جب آپ 2022 کے فائنل میں پہنچے جب سکلین مشتاک ہیڈ کوچ تھے کچھ ٹھیک ہی کیا ہوگا نا آپ نے جو آپ فائنل میں پہنچے ہوگا کچھ ٹھیک ہی کیا یا ٹی ٹوینٹی کی ٹیم نا ہمیں ابزرب کرنا تھا بہت اچھی تھی ونڈے کی ٹیم تو ہماری بلکل پارہ تھی لیکن آپ نے کچھ ٹھیک ہی کیا ہوگا نا آپ صرف پانچ شہ مہینے پہلے جلے جائیں گے نا یہ شاہین شداب کی بہت فیوری کیا وہ ہماری ملک کو بھاری پڑ گیا شداب نے پہلے پرفارم بہت کیا شداب نے زیادتی خود اپنے ساتھ کی ہے ایک تو بیٹنگ کی طرف ٹلٹ ہو جانا یہ شاہداب کو دیکھیں یہ شاہڈ مارا رہا ہے وکٹے چھوڑی ہیں میں تو اتر اتر کے کھیر رہا ہے سٹیف سمیت یہ تو اس نے کہا ہے کہ کیا بی بی وہ تو یہ ریکشن نہیں ہے تو اس کا اس کے ایکسپیرینس کے ساتھ اس کا آخری اوپر دیکھ لیں نا ورلڈ کپ کے وہ ہی کہہ رہا ہوں نا اس نے تو یہ بتایا ہے لیکن جو اس نے آخری اوپر کیا نا اگر ہارس روف ہوتا تھا آپ کے لگتا ہے ہارس روف کو آپ ورڈ کپ کا آخری اوپر کروائیں گے صحیح بات کر رہا ہوں میں فخر زمان سے کروائیں بی تو پھر وہ آؤٹ بھی تو صحیح کر کے یوں کر رہا نا کیوں میں تو بتا رہا ہوں ایٹی ٹیوڈی کے تو بات ہے یہی تو ڈیفرنس ہے سب سے بڑھا فٹنس کانفرنس دیکھیں ایس ویری ویری بیگ ڈیفرنس اس کے ساتھ تم کھیل ہو گئے اس کے ساتھ کھیل ہو گئے کھانا پینا بھائی آپ کے وہی بتا رہے تھے نا میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ چناب آزم خان صاحب برگر کھا رہے تھے امریکہ میں شوار میں کھا رہے تھے یہ ہمارے کارسپونڈنن ہے جو انہوں نے ہی بتایا نا شبیر بھائی نے کہ وہ شوار میں کھا رہے ہیں کڑائیں کھا رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں وہاں لوگ لوگ آپ پہ الزام لگیں گے باڈی شیمین کا کیونکہ ہمارے ان کو چاہیے ہے کہ ہم کچھ بولیں بھی نہ دیکھیں یہ والا ایک ترننگ پاکستان کیا جب چالیس چاہیے تھرٹی سکس میں اور چھے وکٹے ہیں لیکن یہ ترننگ پاکستان تھا رزوان کی کرکٹ ہے یہاں پہ چھتیس پہ چالیس کی رزوان کی کرکٹ ہے وہ سیٹ ہے نا دنیا کے سب سے بڑے بولر کو لیکن اگر آپ سیٹ یا جو کل اس نے بھومرہ نے بولڈ کیا ہے کیا بات وہ کتنا اوپر آتا ہے یانسن والا یانسن کو جو بولڈ کیا ایکسلن بات دیکھیں بھومرہ کی خاص بات ہے وہ اس کو وکٹ سے نہیں مدد چاہی ہے اس کی خود سکل ہے اس کو جو سکٹ کرنا آتا اور سب سے چی بات ہے وہ پہلے سپل کا نہیں ہے وہ دونوں سپل کا ہے شاہین افریدی اٹھ اسپل بھومرہ میں کیا فرق ہے شاہین پہلے سپل میں کمال کرے گا دوسرے سپل میں وہ کٹ کھائے گا اگر شاہین کے پرٹنس لیول نہیں ہے آپ کا دماغ کبھی بھی سونگ ہے میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے جس طرح کی انجری ہوئی تھی آخری چھوٹ تیس تی سیکنڈ میں یہ بتائیں کہ پاکستانی کرکٹ کتنے سالوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں دیکھیں پاکستانی کرکٹ تب تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کا مائنسٹ کپتان بننے پر رہے گا آپ یہ کہو گے جی وہ میں نے کپتان بننا ہے میں نے کپتان بننا ہے آپ کا مائنسٹ نہیں چینج ہو سکتا تو جس طرح گیاری کرشن نے کہا ہے ہم نے نہیں بتانا ہم سارے نہیں چینج کر سکتے ہیں پلئیر یہ ہیں ان کی نوکری ہے یہ اگر یہ اپنا آپ کو نہیں چینج کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا یہ سہار کا اوٹ دیکھتے ہیں یہ فل ٹاس یہ فل ٹاس فل ٹاس نے جو پی ایسر پر چھکے مارے ہیں فل ٹاس کلک نہیں کر سکا آئی ٹھنک یہ لو فل ٹاس تھا نا آف سائی آف سر مہتا شاید کھینج کی لے جاتا لیکن کیا ہے کہ یہ کتنا علاقی ہے کتنے دن میں ٹھیک ہوگی جی کرکٹ باکستان آئی ٹھنک تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ہر کسی کو اپنا کام نہیں کرتا جائے گا تب تک دماغ ٹھیک نہیں ہوگا وہی پروفیشنلزم لے کے آئیں گے جب تک تک نہیں ٹھیک ہو سکتا آپ سے بھاب جا صاحب ایک سوال ہے جو پچیس کروڑ عوام پوچھتی ہے محسن نکی صاحب پچیس کروڑ عوام سے ایک سوال پوچھتی ہے یا جتنے بھی چیئرمن رہے ہیں بہت سارے لوگ تو پچھتے بیس بیس سال سے کرکٹ بورڈ کے اندر ہیں کہ آپ کبھی آپ کا بچہ اٹھارہ بیس سال کا ہو جائے تو کیا اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے نہیں یہی جواب آگا آپ کا انڈر نائنٹین پلئیر دو ہزار دس سے لے کر تیرہ تک کا کریئر ہمیں آج نکال لے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے ایسے پلئیر دو ہزار دس سے لے کر تیرہ تک کتنے ایسے انڈر نائنٹین کے پلئیر جنہوں نے انڈر ففٹین بھی کھیلی سکسٹین بھی کھیلی انڈر نائنٹین بھی کھیلی اور نہ صرف پاکستان میں کھیلی بلکہ انٹرنیشنل دورے کی ہے ورلڈ کپس کھیلے ڈیٹا نکالیں کہ کتنے لوگوں نے کھیلی اور کتنے لوگ آج پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کہاں غائب ہو گئے جیسے ہی وہ انڈر نائنٹین کھیلتے ہیں انہیں آپ اپنے سٹرکچر سے باہر کر جاتے ہیں آپ کا پورے کا پورا ایسا سٹرکچر ہے کہ انڈر نائنٹین پلئیر سروائی بھی نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے بعد اس کی جو کرکٹ ہوتی وہ فرس کلاس ہوتی ہے فرس کلاس کرکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پچاس پچاس چالیس چالیس سال تک لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر نوکرییاں نہیں چھوڑتے ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ کی نوکری کے اندر وہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال کی عمر تک کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ جو انڈر نائنٹین کا بچہ جس پہ آپ نے اپنے ذاتی پیسے نہیں کرکٹ بورڈ کے کروڈور پر خرچ کیے ہوتے ہیں جس سے وہ انٹرنیشنل ٹور کرتے ہیں اور وہ تیار ہوتے وہ ایک دم سے اس سٹرکچر سے باہر جاتے ہیں باہر نکلنے کے بعد وہ ڈمپ ہوتے ہیں انہیں کوئی کرکٹ میں مو نہیں لگاتا کوئی سبزیاں بیچ رہا ہوتا ہے کوئی اوبر چلا رہا ہوتا ہے کوئی نوکرییں کرتا ہے اپنے گھر کے خرچے چلانے کے لیے پھر ہم ڈپارٹمنٹس کی تو بات ہی نہیں کرتے کہ ڈپارٹمنٹ کو کیوں ہم پلیئرز کو ڈپارٹمنٹس کی حلالش دے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں چالیس پچاس ہزار کی نوکری کریں اور خود کو خوار کریں آپ ان کو کیوں آن نہیں کرتے وہ آپ ہی کے بچے ہیں آپ ہی ان کے سر پرست ہیں آپ ہی ان کے ماں باپ ہیں آپ نے انہیں انڈر نائنٹین کے بعد کیوں آن نہیں کیا انڈیا کو دیکھ لیں آسٹریلیا کو دیکھ لیں جتنے بھی چیمپئن کنٹریز ہیں وہ ساری کی ساری اپنے جونئر کرکٹرز کو آن کرتی ہے کیوں کہ ان کے اوپر انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہوتا ہے انہیں سکھائی ہوتی ہے کرکٹ اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں ٹائلنٹ ٹائلنٹ کہاں سے آئے کیا ٹائلنٹ کئی سی پودے میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ نئے پودے لگائیں اور آپ کو نئے پودے کے دوسرے سال آپ کو کوئی بچہ مل جائے اور آپ اس کو آگے پاکستان ٹیم میں کھلا دیں ایسا نہیں ہوتا ہے کم از کم خدا کے واسطے ان پلیئرز کا دھیان کریں جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا آپ پچھلے پانچ سے دس سال کا انیالیسس کریں ان پلیئرز کو پوچھیں وہ کہاں ہیں وہ ان میں آج بھی کرکٹ باقی ہے آج بھی وہ اٹھائیس اور تیس سال کے ہیں اگر آج آپ اپنی ٹیم کے اندر محمد عامر کو اماد کو واپس لے کے آ رہے ہیں یہ چالیس چالیس سال کے ہونے والے ہیں آپ ان کو اگر آپ ٹیم کے ساتھ کھلا رہے ہیں کہ رزوان جو ہے وہ تیس سال سے اوپر کھیل رہا ہے تو کیوں وہ پلیئر نہیں کھیل سکتے بلائیں ان کو فرس کلاس کھلائیں دو دو سال کھلائیں آپ سے نہیں یہ کام ہوتا تو میرا آپ کو چیلنج ہے کہ مجھے دیں دو سال آپ اپنی ٹیم کھلاتے رہے جو آپ کے پاس ہے اس کو کھلائیں میں دو سال کے اندر مجھے جتنی کرکٹ کی سمجھ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو سال کے اندر کس طرح بیک اپ تیار ہوتا ہے کس طرح سے بیک اپ تیار ہو کے ایک پلیئر کے پیچھے پانچ پلیئر کھڑے کیا جاتے ہیں اگر میری ناکس جو تجربہ ہے اگر اس کے مطابق اگر ہمیں آپ کو پانچ پلیئر دو سالوں کے اندر نکال دوں آپ نہ مجھے کوئی پیسہ دیں مجھے لاکھوں کروڑوں نہیں چاہیے میرے طرح کی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے دل دکھتے ہیں یہاں پر ہی نہیں پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں جو اس بات کے انتظار میں ہے کہ پاکستان کی کرکٹ بہتر ہو میرا ایک مطابق پھر چالنج ہے آپ ایک مشاورتی کمیٹی بنائیں جس میں آپ جنرلیسٹ کو بھی ڈالیں اور ان جنرلیسٹ کو ڈالیں جو کہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں جنہیں کرکٹ کی سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں سٹرکچر کو ان سے مشورے لیں ان سے مشورے مت لیں جن کو آپ کروڑوں پر دے کے مشورے لیتے ہیں اور انہیں پاکستان کی کرکٹ کا پاکستان کے فیوچر کا اور ان پچیس کروڑ عوام کا کوئی دکھ درد نہیں ہے خدا کے واسطے اس ملک کے مستقبل کو بچائیں اور اس ملک کی کرکٹ کو بچائیں اور اس ملک کو خوشیاں واپس دیں کیونکہ اس ملک کو خوشیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو حالات آج کے دور میں ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر خوشیاں ڈھوننا بہت مشکل ہو گیا ہے میرا آج کے پروگرام میں ہی اختتام پذیر ہوتا ہے ورلڈ کپ کے اندر ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی آپ کے سامنے آؤں گا آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا اور وہ باتیں کروں گا جو کہ حقیقت ورمبنی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ